ہریپور نام کے ایک گاؤں میں بگا نام کا ایک آدمی رہتا تھا جس کی رسیاں بیچنے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی آج کل کے نئے زمانے کی وجہ سے اس کا کاروبار کافی مندہ چل رہا تھا کیونکہ ہر کوئی ان رسیوں کو خریدنے کے بجائے میٹالک وائرز ہی خریدتا تھا ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑی بتک کہیں سے آ پہنچی اسے دیکھ کے سارے گاؤں والے بہت ڈر گئے اور یہاں وہاں بھاگنے لگے وہ بڑی سی بتک گاؤں کے بیچ میں آ کے رک گئی اور بولی ارے گاؤں والوں تم لوگ مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے تو میں تم سب کو مار دوں گی اس لیے چپ کر کے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ تو سب گاؤں والے ڈر کے اس بڑی سی بتک کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے تو وہ بتک بولی تم انسان کیا سمجھتے ہو کہ تم بہت ہوشیار ہو اور اس دنیا میں صرف تمہیں ہی ساری عیاشیاں کیوں ملتی ہیں میں نے بھی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم سے زیادہ انجوئے کروں گی جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی اور تم سب کو میری بات ماننی ہوگی ورنہ میں تم سب کو مار دوں گی چلو اب فٹا فٹ مجھے بہت ساری چکن بریانی تندوری چکن بہت سارے پھل مٹھائیاں لاکر دو مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے در کے مارے گاؤں والوں نے فٹا فٹ ان ساری چیزوں کا انتظام کیا اور لاکر اس بڑی بتک کے آگے رکھ دی وہ بڑی بتک سارا کھانا آرام سے مزے سے کھا گئی اور بولی مزہ آ گیا بس اسی طرح تم گاؤں والے مجھے روز مزے مزے کے کھانے کھلا ہوگے اگر کسی دن کھانا نہ ملا تو میں تمہیں سے ہی کسی کو کھا لوں گی یاد رکھنا یہ کہہ کر وہ بتک وہاں سے چلی گئی اس بتک کے جانے کے بعد گاؤں کے مکھیا جی بولے اگر اسی طرح ہم اس بتک کو کھلاتے رہے تو کچھ ہی دنوں میں ہم تو کنگال ہو جائیں گے ہمیں اس کا کوئی حل نکال نہ ہوگا پاس کھڑا بگا بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا وہ بولا ارے میں اپنی دکان میں بہت مضبوط رسیاں بنا کر بیچتا ہوں کل جب آپ لوگ اس بتک کو کھانا کھلائیں گے تو میں چپکے سے جا کے اس کے پاؤں میں اپنی رسی باندھوں گا تب وہ پکڑی جائے گی اور پوری طرح ہمارے قبضے میں ہوگی تو مکھیا جی بولے کیا ارے تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا بول رہے ہو اگر رسی ٹوٹ گئی تو وہ ہم سب کو مار دے گی تو بگا بولا رسی نہیں ٹوٹے گی مکھیا جی ارے مجھے ایک موقع تو دیں تو مکھیا جی بولے ٹھیک ہے کل یہ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں اگلے دن جب وہ بتک مزے سے کھانا کھا رہی تو بگا چکے سے گیا اور اس کے دونوں پیروں پر رسی باندھ آیا تو بتک بولی ارے یہ تم کیا کر رہے ہو ارے چھوڑو مجھے چھوڑو بتک نے وہاں سے بھاگنے کی پوری کوشش کی مگر وہ اپنی جان نہ چھوڑا سکی ارے لوگوں مجھے چھوڑ دو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور تم لوگوں کو کبھی بھی دوبارہ تنگ نہیں کروں گی مجھے سمجھ آگئی ہے کہ انسان زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں ارے مجھے پلیز چھوڑ دو تو مکیا جی بولے تم نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے اگر ہم تمہیں چھوڑ بھی دیں تو تم کسی اور گاؤں میں جا کر انسانوں کو پریشان کرو گی اس لیے ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے ارے نہیں نہیں اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تم لوگوں کو بہت سارا سونا بھی دوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی بستی سے دور چلی جاؤں گی بس مجھے چھوڑ دو پلیز یہ سن کر بگا نے مکیا جی کے اشارے پر بطک کی رسی کھول دی پھر اس نے اپنا موں کھولا اور جادو سے زمین پر بہت سارا سونا ظاہر ہو گیا سونا دینے کے بعد وہ بطک وہاں سے چلی گئی گاؤں والے وہ سونا دے کر بہت خوش ہوئے اور بگا کا شکریہ ادا کرنے لگے بس پھر اس کے بعد سے گاؤں والوں کو بگا کی بنائی ہوئی رسیوں کی مضبوطی کا اندازہ ہوا اس کے بعد انہیں جب بھی کسی رسی کی ضرورت پیش آتی تو وہ ہمیشہ بگا سے ہی رسی خریدتے تھے یوں بگا کا کاروبار اچھا چل پڑا تھا اور سب ہی گاؤں والے اس کی بہت عزت بھی کرنے لگ گئے تھے